بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں الماس اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لیکن لاک لاک شکر فضل اور کرم کے ساتھ آج لائے ہوں آپ کی خدمت میں ایک اور بہترین ریسپی جو کہ ہے ویجیٹیبل کی ریسپی علو پالک کی ریسپی بہت کامن ہے گھروں پر بن جاتی ہیں یہ لوگ بہت شاپ سے کھاتے ہیں اسے جب کھاتے ہیں تو گاؤں دے ہاتھ یاد آ جاتے ہیں تو چلے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کس طرح بنتی ہے وہ اور آج ہم آپ ایک الگ طریقے سے بنا کر دکھائیں گے جو کہ شاید اس سے پہلے کہ بھی آپ نے بنا کر شاید ٹرائی کیا ہو تو چلے چلتے ہیں ہماری ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پالک آلو کے لیے ہمارے لیے جو چاہیے وہ ہے تقریبا ہم نے آدھا کلو پالک لے لیا ہے اسے جو ہے نا کاٹ لیا ہے ہم نے اور تقریباً دھائی سو گرام ہم نے آلو لے لیا ہے جو کہ اس شکل میں کاٹ لیا ہے ہم نے دو میڈیم سائز کے ہم نے ٹرماتر لیے ہیں جسے ہم نے اس کی پیوری بنا دی ہے اور تین سے چار ٹیبل سپون ہم نے تلیوی پیاز لیے آپ جب بنا رہے ہو اس ٹرم بھی آپ تل کے سائٹ بھی کر سکتے ہیں یا پہلے سے بھی بنا کر سکتے ہیں اور تین عدد ہم نے یہ لال مرچ لیے جو کہ سابوت ہے ہافٹی سپون زیرہ ہے اس میں اور پانچ سے چھے عدد اس میں مرچ ہے جسے ہم نے کرش کر لیا ہے اور ادر کلیسن کا پیسٹ ہے دھنیا پاوڈر ہے لال مرچ پاوڈر ہے ہافٹی سپون حلدی ہافٹی سپون زیرہ جسے ہم نے کوٹ لیا ہے پیس لیا ہے یا اسے کرش کر لیا ہے یہ بھی ہافٹی سپون ہے کشمیری لال مرچ ہافٹی سپون ہے اور گرم مسالہ ہے یہ بھی ہافٹی سپون ہے کالی مرچ ہے یہ بھی ہافٹی سپون ہے نمک ہافٹی سپون ہے لیکن آپ اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں تو چلے چلتے ہیں ریسی بھی کو آگے بڑھاتے ہیں تو ہم نے چولے کے اوپر کڑائی کو چڑھا دیا ہے اب اس کے اندر ہم آئل ڈالیں گے ایک سے آدھ سے ایک کپ اور اب اسے اچھی طریقے سے گرم کر لیں گے اوئل ہمارا اچھی طریقے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر زیرا اور جو مرچیں تھی وہ ڈال دیں گے اور بھون لیں گے اسے یہ اس لئے بھونے جا رہا ہے تاکہ اس کی اچھی سی سمیل آسکے اور اچھا سزائقہ یہ چھوڑ سکے کیونکہ جو ہمارے زیرا اور مرچیں تھی وہ بھون چکی ہیں اب اس کے اندر ہم اپنے آلو ڈالیں گے اور اسے لائٹ فرائی کریں گے زیادہ نہیں ہے انہیں فرائی صرف لائٹ فرائی رکھنا ہے اب اسی کے دوران ہم اس کے اندر جو مرچ اور ادھر گلیسن کے پریشتہ وہ بھی ڈال دیں گے اور اسی کے ساتھ ہم اسے فرائی کر لیں گے اور اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم ڈھککل رکھ لیں گے اور اسے دو سے تی منٹ تک پکنے دیں گے تاکہ یہ فرائی بھی ہو جائے اور اچھی طرح سوفٹ بھی ہو جائے تو ہمارے آلو جو تھے وہ اچھی طرح اسے فرائی ہو چکے تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو چکا ہے اس کا ماشاءاللہ دیکھیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں اور اب اس کے اندر ہم جو تلیوی پیاس تھی وہ ڈال دیں گے اور مکس کر لیں گے اسے اور اس کے بعد ہم جو تمام مثالیں ہیں وہ ڈال دیں گے کالے مرچ نمک کشمیری لال مرچ گرم مسالہ دھنیا پاورڈر لال مرچ پاورڈر حلدی پاورڈر اور زیرہ کٹا ہوا اور پھر اچھی طریقے سے اسے میکس کر لیں گے ماشاءاللہ کلر دیکھیں کتنا زبردست نکھر کے آیا ہے اس کا اور ضرور اس ریسیپی کو گھر پر ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو کیسے لگی یہ ریسیپی یہ آپ کی طرف سے ہمارے لئے محبت ہوگی اگر آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں گے اور شیئر کریں گے کہ آپ نے ویڈیو پسند آئی یا نہیں تو چلے چلتے ہیں اب اس کے اندر ہم اپنے جو پالک ہے وہ ایٹ کر لیں گے تو پالک ہم نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کے اندر جو ٹماٹر کی پیوری تھی تو وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے لیکن مکس نہیں کریں گے کیونکہ اگر ہم اسے مکس کرنے لگیں گے تو یہ پھر جو ہے سارا گرنے لگے گا پالک اب ہم اس کے اوپر ڈھکنا رکھ دیں گے اور جب پالک اپنا پانی چھوڑے گا مسالے کے اندر اور جب یہ دب جائے گا نیچے تو اس کے بعد ہم اسے مکس کریں گے تو ہمارے جو ساتھ تھا وہ اچھی طرق سے سوفٹ ہو چکا ہے اب ہم اسے ڈھکنا ہٹا لیں گے دیکھیں آپ کتنا نیچے بیٹ گیا ہے اس کا جو پانی تھا وہ نکل چکا اس میں سے اب جو ہمارا ٹماٹر کی جو پیوری تھی ہم اسی کے اندر مکس کر لیں گے اچھی طریق سے اور یہ ابھی بہتر سے مکس ہوگا تو ہمارے جو ٹماٹر کی جو پیوری تھی ہم نے اس کے اندر اچھی طریقے سے مکس کر دی ہے اب اس کے اوپر ڈھکنا رکھ کے ہم نے چار سے پانچ منٹ فرسے سے پکانا ہے اور تاکہ یہ اچھی طریقے سے مسالہ ساگ اور آلو کے اندر جذب ہو جائے وہ کھل جائے تو چلے جلتے ہیں اس سے ہم اب ڈھکنا اٹا لیتے ہیں اور ساگ ہماری ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنی زبردست آئی ہے ضرور گھر پر ٹرائے کیجئے اور جو نیچے سبسکرائب کا بڑھا ساتھ میں جو بیل آئیکن کا بڑھا ہے اسے پلیز آپ سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کی جو نوٹیفکیشن وہ آپ کو ٹائم پر مل سکے اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمیں کمیٹس میں بتائیے گا ہماری اس ریسیپی کے بارے میں ماشاءاللہ ہمارا آلو پالک ریڈی ہو چکا ہے ضرور گھر پر ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں کمیٹس میں ضرور بتائیے گا آپ اسے پرائٹے کے ساتھ بھی سیرف کر سکتے ہیں ہمارے ہاں جب بھی بنتا ہے تو ہم اسے پرائٹے کے ساتھ کھاتے ہیں پرائٹے کے ساتھ اس کا ضائقہ ہی کچھ اور ہوتا ہے تو ہمیں بتائیے گا آپ کو یہ کیسی لگی یہ ریسیپی اور بہت آسان میتھڈ ہے بہت ہی آسان ہے ایک چٹ پڑا سا آپ کو پالک آلو مل جائے گا ہمارے ہاں جو بھی سبزی ہوتی ہے تھوڑی سی سپائسی بنتی ہے بالکل سادی نہیں بنتی اس لئے ہم جب بھی بناتے ہیں تو تھوڑا مرچ مثالوں کو جو ہے تیز رکھتے ہیں ماشاءاللہ پراتہ دیکھیں ہمارا پراتہ دیکھیں ہمارا زبردست ہے آپ جب پراتہ کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو ہمیں ضرور کمیٹس میں بتائیے گا اور تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ